بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار ویوز امید کرتا ہوں آپ تمام خیر خریہ سے ہوں گے آج پھر آپ کو اپنا انجینئر یوٹیوب چینل میں پھر سے ایک بار خوش امدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچن نمبر ہے وہ ہے لیکچن نمبر سیکس آج ہم بسیکلی لیکچن نمبر سیکس میں دیکھیں گے ریزسٹس کے بارے میں کہ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اور ریزسٹنس کے کونین کے بارے میں کہ ریزسٹنس کے کتنے کونین ہیں اور کیا کیا کونین ہیں ریزسٹنس کے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل اپنے انجینئر پر نہیں ہوئے تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں ٹیمز آیا کی بے غیر اپنے میں ٹاپک کی طرح آتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اگر آج ہم اپنے لیکچور کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ساتھ سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے ریزسٹنس ریزسٹنس کسی میٹیرل کی وہ خصوصیات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے الیکٹرانٹ غزرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سی میٹیرل کی وہ خصوصیات جو اپنے اندر کرانٹ غزرنے کے خلاف رکاوٹ پیدا کرتا ہے اگر تو ہم ریزسٹنس کی ایگزمپل دیکھیں تو ہمارے پاس بہترین ایگزمپل ہے شیشہ اور لکڑی شیشہ اور لکڑی اپنے اندر سے غزرنے والی کرانٹ کے خلاف رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر ہم ریزسٹنس کی یونٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ریزسٹنس کا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوم اور اگر اوم کی سیمبل کی بات کریں کہ اوم کو کس سے زہر کیا جاتا ہے تو اس کو اوم سے زہر کیا جاتا ہے اور اگر ہم اوم کی ٹریکشن کے بارے میں بات کریں تو وہ ہوتی ہے اوم ایکل ٹو وی آور اے اگر ہم اوم کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو یہ کسی ریزیسٹنس کی وہ مقدار ہے جو ایک امپیر کناٹ گزرنے پر ایک سیکنڈ میں ایک جوڑ حرکت پیدا کرتی ہے جیسے ہم نے پہلے ریزیسٹنس کی دیفنیشن دیکھی ہے کہ ریزیسٹنس کیا چیز ہے اور اس کے بعد اس کا یونر دیکھا ہے تو اب ہم ریزیسٹنس کے لا کے بارے میں دیکھیں گے کہ ریزیسٹنس کے کتنے لا ہیں اگر تو ہم ریزیسٹنس کے فس لا کی بات کریں تو وہ ہیں ہمارے پاس آرڈ ریٹی پرپورشنل ایل یعنی کنڈیکٹر کی جو ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کی لمبائی کے راست متناسب ہوتی ہے اگر اسی طرح آرڈ ریزیسٹنس کے سیکنڈ لا کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے آرڈ انورسٹری پرپورشنل وان نوبر ایل یعنی کنڈیکٹر کی ریزیسٹنس اس کے رقبے کے بلاق سمتناسب ہوتی ہے جیسے ہم نے ریزیسٹنس کے پہلے دو لا دیکھے تو اسی طرح اگر تو ہم تیسرے لا کی بات کریں تو اس میں ریزیسٹنس کہتی ہے کنڈیکٹر کی ریزیسٹنس کا انسار کنڈیکٹر میٹیریل کی نویت پر ہوتا ہے اسی طرح اگر ریزیسٹنس کے فور لا کی بات کریں تو ریزیسٹنس کا فور لا کہتا ہے کہ ریزیسٹنس کا انسار کنڈیکٹر کے درجہ را را ہوتا ہے اگر ہم ریزیسٹنس کے تھرڈلا اور فورڈلا کو کمبائن کر کے بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس آر انورسٹری پر ایل آورے یعنی کہ وہ تھرڈلا میں کہتا ہے کہ کنڈیکٹر کی ریزیسنس کنسا کنڈیکٹر کمیٹی ایریال کی نوعیت پر ہوتا ہے اور فورڈلا میں کہتا ہے کہ ریزیسنس کنسا کنڈیکٹر کے درجہ رہے پر ہوتا ہے آج کے لیکچن میں ہم نے سب سے پہلے پاسٹ نمبر پر ریزیسنس کے بارے میں دیکھا ہے سیکنڈ نمبر پر ریزیسنس کا یونٹ کے بارے میں دیکھا ہے اور تھارڈ نمبر پر ریزیسنس کے یونٹ کی ڈیفینیشن دیکھی ہے اور لاسٹ نمبر پر ہم نے ریزیسنس کے کونین دیکھے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں